جناب نظیر صاحب جناب نظیر صاحب جناب نظیر صاحب قائد سانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ قائد سانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ اپنی پیری زندگی میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جسو ایمان با اور ناڈر لیڈر ماری سٹینٹ مقدر پیدا ہی نہیں ہوئے حالت یہ شیخ عبداللہ صاحب کے ساتھ بھی انہیں کام کیا لیکن باور صاحب نامی رحمت اللہ تعالیٰ کی انہوں نے تو اپنی پیری زندگی میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جسو ایمان با اور ناڈر لیڈر ماری ریاست میں کوئی پیدا نہیں ہو اس کوئی پیدا نہیں ہو لہٰذا اپنے شہرہ میں اس کو بندوں ساتھ دنو ہے اور اس کو ساتھ پرنے نہیں چھوڑ لو یو ہی بندوں جوڑے پہنا کسی پر خانتوں کو جاتھ دیکھنو اور وہی چیز جو پارٹی پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس اے کانگریس آج تک پاپس میں لٹی رہی آج جب ان کو یہ چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ اللہ علاہ کر اگر ہم لڑیں گے تو ہماری کوئی بھی سنوائی کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک اٹھے پلیٹ فاروق عبداللہ پہ آ چکے گئے اور پی ڈی پی کانگریس یا پھر کشمیر کی ادھر پارٹیز ہم نے ملک ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس علائنس بنایا جس کو غبکار علائنس کہا گیا اور جس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ دکٹر فاروق عبداللہ کو بنایا گیا مینڈر پوری مینڈر کے جتنے بھی عظام ہے اور پوری مینڈر کے جتنے بھی کانڈیٹ ہیں علائنس کے جو کانڈیٹ ہیں ان کو کامیاب پنائیں یہ آپ کے اوپر فرض ہے اور اس کو جنگی اعت پار سے آپ لیں سولہ تاریخ کو ہمارے یہاں ہے انیس تاریخ کو کہیں اور ہوگا تیرہ کو کہیں اور ہے ہر جگہ جہاں بھی آپ کا سننے والا ہے جہاں بھی آپ کا کوئی دوست احباد رشتے دار ہے اس کو یہ بیغام دے دیں کہ بابا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ فاروق عبداللہ کو مضبوط کرنا ہے نیشنل کانفرنس کے قائد جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے انٹریو رکال کرنے کے لئے آئے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارا تو یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کی جماعت کے اندر ہم عرصہ دراز سے چالیس سال سے رہے ہیں اور سماج کے اندر ہم نے اس جماعت سے جڑ کے لوگوں کی خدمت کی ہے تو ہمارا مشن یہ ہے کہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ڈیویلپنٹ کی خاطر جو ہے ہم نے چاہے وہ پی ایچی کی سکی میں ہوں چاہے وہ روڈز کا مسئلہ ہو چاہے وہ ایڈوکیشن سے جڑی ہوئے معاملات ہوں یا اور دوسرے جتنے بھی میکمہ جات ہیں اور بلخصوص میں کہوں گا کہ یہاں بارڈر علاقہ کے اندر جو ہمارے لوگ جو ہیں ہر آئے دن پریشان رہتے ہیں گولہ باری سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں گولہ باری سے لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہے اس ہمارے بارڈر علاقہ میں اس ہماری بلخصوص ہماری کنسٹونسی میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں گورنمنٹ نے بینکر جو ہیں وہ جو بنا رہے تھے وہ بھی کمپلیٹ نہیں کیے ہم چاہتے ہیں کہ زیرو سے ہی یہ بینکر شروع ہوں ایکچول لائن سے شروع ہوں تو نیچے تک ہمارے جتنے بھی لوگ کبر ہو سکیں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی و عزیز یہ جتنے بھی بینکرز ہیں لوگوں کے بارڈر ایریا کے بارڈر ایریا کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ ہم اس میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ سبھی لوگوں کی جو ہے یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائیں جی جیسے آپ نے بینکر کا ذکر کیا ہے یہ نہیں مکمل ہو سکے نہ ہی کوئی بن پائے ہیں ابھی تک ابھی تک یہ تو کاغذوں میں ہی سلسلہ چل رہا ہے کہیں کوئی تو چار یا ایک دو اکا دو کا جو لینٹر بنے ہیں وہ باقی یہ بینکرز بنے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ اس بارڈر ایریا میں ضرور تھے بینکروں کی اور انشاءاللہ اس میں ہم ضرور ان لوگوں کی مدد کریں گے اور پیسہ لائیں گے گورنمنٹ سے جو ڈیویلمنٹ کی نسبت سے جو پیسہ ہمارے پاس آئے گا ہم ان لوگوں کو بینکرز بنا کے دیں گے ان لوگوں کی لفٹ سکی میں جو ہیں حدوری پڑی ہیں ان کو کمپلیٹ کروانے کی ہم ضرور انشاءاللہ ان لوگوں کی مدد کریں گے جیسے میں بلخصوص دیری ڈبسی کی بات کروں گا جو گوئی پنچائت ہے ہماری اس میں میں گیا وہاں میں نے دیکھا وہاں ٹور کیا وہاں کا اور وہاں پچھلے سال میں شروع بھی کی تھی وہاں روڑ شروع کی تھی کچھ روڑ جو ہے وہاں سے شروعات کی نکالی بھی لیکن یہ ہے کہ وہاں پاکستان کی طرف سے جو ہے مشین جو ہے وہ جب آپریٹر نے لگائی تو اس پر گولیاں برسانا شروع کر دی تو وہ روڑ جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں نکال سکے لیکن ہماری کوشش ہے کہ پھر بھی آلات ٹھیک ہوں تو وہ دیری علاقہ جو بارڈر ایریا جو ہے ان کی ملہ جات ہیں یا جتنے بھی موڑا جات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ان کو نظارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلخصوص میں ایڈمسٹیشن سے الیکشن کمیشن سے اور ڈیپٹی کمیشنر پونچھ صاحب جو ہیں ان سے میں نظارش کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن جو ہے